بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محسن زلجنہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا پیکر وفا زلجنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس جانسار گھوڑے کا نام ہے جس نے کربلا کی عظیم جنگ میں حضرت حسین علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلجنہ کو کم ہنڈی میں اپنی رہل سے کچھ حرصہ قبل حرص نامی ایک عربی سے خرید کر لائی تھے زلجنہ کا اصل نام مرتجز تھا اور بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کی سواری تھا اور ان کو کم عمری سے ہی بہت عزیز تھا کربلا کے میدان میں جان دینے والے ساتھیوں کے علاوہ زلجنہ نے بھی اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام امام کے شہادت کے بعد زلجنہ امام حسین کی دستار اور تلوار جو کہ زلفکار کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کو لے کر خیموں کے جانی بڑا اور بی بی زینب کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی امام حسین کے شہادت کے بعد زلجنہ خود بھی انتہائی زخمی حالت میں جان بھاک ہو گیا تھا کچھ روایات میں ہے کہ غائب ہو گیا تھا کربلا کے مقابلے میں زلجنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی آنہوں کا برپور ساتھ دیا اور انتہائی زخمی ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ آخری دم تک نہ چھوڑا زلجنہ نے کربلا کے دوران کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا زلجنہ کوئی عام گوڑا نہ تھا اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے لکب خاص آتا ہوا تھا مورخین کا نزی اس کا اصلی نام مرتجز تھا لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکب زلجنہ دیا بعض مورخین کے نزی زلجنہ اور مرتجز تو الگ الگ گھوڑے تھے لیکن مورخین کے نزی یہ بات بائید از قیاس ہے زلجنہ جسمان ساخت کے لحاظ سے دوسرے جاملوں سے مختلف تھا اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار اوبھار تھا مغربی دیو مالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونی گون کے نام سے پکارا گیا حضر سلمان فارسی علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار اوبھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضر سلمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے ایک روایت کے مطابق زلجنہ کا شجرہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے یہ گھوڑا بھی اسی نسل کا ہے بعض کے نظر ایک زلجنہ بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو کہ رسول خدا اور اہل بیعت کے لئے براک کی طرح خدا نے بیجا تھا بعض کے مطابق یہ زلجنہ کو یام گھوڑا بلکہ ایک جین تھا جو اللہ کے حکم سے اہل بیعت کی خدمت پر معمور تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد اکسٹھ ہجری کو واپس لوٹ گیا زلجنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا بعض روایات کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زامہ کو اور ایک بے مثال گھوڑے کو روانہ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زامہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پربرش کے لئے حضرت علی علیہ السلام کے سپورٹ کیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے باثر شخصیت کو جتحفہ پیش کر رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی یہ گھوڑا بہت ہی مزور تھا کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ سے مدینہ تک کے تمام سفر میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد کابو میں رکھتے جب اس موزور گھوڑے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اس کے ساتھ ہی اس کی موزوری عطاعت میں تبدیل ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو زلجنہ کا اللہ کا بتا فرمایا اور پربرش کے لئے اس کے رسی مولا علیہ السلام کو دے دی اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح پر منزل پالینے کے بعد قرار آ گیا ہو زلجنہ کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا لہٰذا یہ بتا چلتا ہے زلجنہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور زلجنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اس کے بعد مولا علیہ السلام پھر امام حسن علیہ السلام اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے سوارے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے ایک نن مسجد سے نکلے اور استبل کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ زلجنہ کے قریب مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پہ رہے ہیں زلجنہ بار بار اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا ہے امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں کافی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا کہا نانا جان یہ گھوڑا ہمیں بہت پیارا ہے اور ہمیں بہت پیار بھی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو تم بھی اسے پیار کرتے ہو ہم نے آج یہ گھوڑا تمہیں دے دیا یہ آج سید تمہارے نام ہو گیا اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب زلجنہ کی سواری کرنا چاہی قریب آتے ہی زلجنہ فوراں بیٹھ جاتا جب چاروں ہاتھوں پیاروں پہ بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے بہت آہستہ آہستہ اٹھتا کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگ مگا نہ جائیں آہستہ آہستہ چلتا اور جب امام حسین علیہ السلام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا اترنے میں زحمت نہ ہو اس لیے جب امام حسین علیہ السلام نے دس مہدرم کو کربلا کی تبتے ہوئی ریت پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو زلجنہ نے پروانے کی دراشمہ امامت کا تواف کرنا شروع کر دیا ہر آگے بڑھنے مالک امبخت کا راستہ کاتا ہر کسی کو ضرب لگائی کسی کو دولتی کے مزیج سے آشنا کیا اگر کوئی بہت قریب آیا تو تانتوں سے اس کے خبر لی اس دوران اس کے جسم پر بہت سے تیر پیوس ہوتے رہے سنگ باری ہوتی رہی مگر یہ اپنے جسم پر کھاتا رہا اس دوران شہزادی سکینہ محبت پدر میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آگئیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے زلجنہ کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیمے تک پہنچا یہاں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب امام نے سجدہ شکر ادا کیا تو امام حسین علیہ السلام نے غیب سے سورہ فجر کی آخری آیت کی آواز سنی تو زلجنہ سے کہا کہ جنگ کو چھوڑ دے کیونکہ اب رب نے اپنے سیر راضی نفس کو راضی ہو کر بلاوا بیجا ہے زلجنہ آگے بڑھا آقا کے بہتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا دوڑتا ہوا خیموں میں آیا اور کربلا کی شیر دل خاتون کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنا دی اس خبر کو سن کر مستورات نے زلجنہ کے گرد ہلکہ بنا کر رونا شروع کر دیا بعض روایات کے مطابق زلجنہ مستورات کے ہلکہ سے نکل کر نہرِ الکمہ کی جانب گیا جہاں ابباس علیہ السلام کا لاشا تھا اور خود کو نہرِ الکمہ کے پانی میں اتار کر غائب ہو گیا چند مورخین کا خیال ہے کہ زلجنہ خیمہ گاہ سے واپس مقتل میں گیا جہاں جنگ کرتے کرتے شہید یا پھر غائب ہو گیا غرض کے حاصلِ قلام ہے کہ زلجنہ رب کریم کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ محمد کے خدمت کے لئے بطور خاص خلق ہوا تھا اور فرض کے ادائی کے بعد حکمِ ربی سے اپنی دنیا میں واپس سلا گیا ناظرین محسرم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں زلجنہ سے ظہارِ محبت کے لئے چند الفاظ بھی تحریر کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان